ہمارے سولر سسٹم کا سب سے دور دراز کا پلانٹ جو سورج کا ایک چکر 248 سال میں کمپلیٹ کرتا ہے یہاں جوالہ مکھی چار ارب سال سے مسلسل چل رہی ہے جو ہماری زمین سے قریب سات ارب کلومیٹر کی دوری پر ہے میں بات کر رہی ہوں پلوٹو کی یہاں 2015 میں نیو ہوریزون پہنچنے سے پہلے تک پلوٹو کا لیا گیا سب سے اچھا امیج یہ تھا جس کو ڈھونڈنے میں ہمیں 120 سال لگ گئے تو دوستو سائنس دانوں نے اس پلانٹ کو کیسے ڈھونڈا اور اسے ڈھونڈنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا آج آپ جانیں گے اس ویڈیو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اس چینل اف ٹی وی دہ سائنس ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا سن 1977 میں پہلی بار ووجر سپیسکرافٹ کو لانج کیا گیا جس میں سب سے پہلے ووجر 2 کو لانج کیا گیا اس کے کچھ دنوں بعد ووجر 1 کو لانج کیا گیا یہ واحد سپیسکرافٹ تھے جن کی مدد سے ہم نے اپنے سولر سسٹم کے گیس جنٹس کو بہت قریب سے دیکھا لیکن ووجر 1 مشن میں ناسا سے پلوٹو چھوٹ گیا تھا اس وقت ہم پلوٹو کو نہیں دیکھ پائے تھے سن 1990 میں امریکی سائنسطان کلائٹ ٹومبو نے سب سے پہلے پلوٹو کو فائنڈ کیا تھا جس کے بعد پلوٹو کو ہمارے سولر سسٹم کا 9th پلانٹ قرار دے دیا گیا اس وقت ٹومبو مانتے تھے کہ پلوٹو سائز میں مرکری سے بڑا ہوگا لیکن بہت سارے سائنسطان اس بات پر راضی نہیں تھے پلوٹو ہمارے سولر سسٹم کے دوسرے پلانٹ سے بہت زیادہ ڈیفرنٹ تھا یہ ایک برف کا چھوٹا سا گولا ہے جس کا ٹمپریچر 220 تیسی ہے پلوٹو کا اوربٹ باقی پلانٹ سے ڈیفرنٹ ہے جہاں سب پلانٹس کا اوربٹ سرکولر ہے وہاں پلوٹو کا اوربٹ ایکسٹریم الیکٹریکل یعنی انڈے کے ڈیزائن جیسا ہے یہ سورج کے چاروں طرف 17 ڈگری اینگل سے اوربٹ کرتا ہے اور اسے اپنے ایک چکر پورا کرنے میں 248 سال لگ جاتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو اس کے بارے میں پہلے پتا تھا اس کی اجاد سے پہلے ٹومبو نے اس کی تصویریں لے لی تھی لیکن اس وقت انہوں نے اس پر دھیان نہیں دیا تھا سن 1840 میں فرنچ میتھمیٹیشن اربل لیو ویریر نے اپنی کیلکولیشنز کے ذریعے نیپچیون کی پیڈکشن کر دی تھی انہوں نے دیکھا کہ یورینس کے آربٹ پر کوئی چیز ایفیکٹ کر رہی ہے تو اس کی وجہ سے انہوں نے نیپچیون کی خوج کی تھی لیکن نیپچیون کی اپسیرویشن کے بعد سائنس دانوں نے دیکھا کہ یورینس کے آربٹ پر صرف نیپچیون ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی چیز ڈسٹرپ کر رہی ہے آخر وہ کیا تھا سائنس دان اس کی تلاش میں لگ گئے اور اس کے بعد 1906 میں پرزیول لوول نے ایک پروجیکٹ شروع کیا The Search of Possible Ninth Planet جس کا نام انہوں نے دیا پلانیٹ ایکس سن 1915 میں لوول کے سروے میں لوٹو کی دو دھنلی تصاویر کھینچ لی گئی لیکن اس وقت کسی نے ان تصویروں پر غور نہیں کیا اس کے بعد کچھ قانونی کاروائی کے دوران لوول کا یہ پروجیکٹ بین کر دیا گیا لیکن پھر 1939 میں اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے شروع کیا گیا اور پلانیٹ ایکس کو ڈھوننے کا ذمہ ٹومبو کو دیا گیا اور پھر ایک سال کے بعد 18 فروری 1930 کو ٹومبو نے آخر کار پلوٹو کو دھون لیا اور پھر وقت آیا جب پلوٹو کو ہمارے سولر سسٹم کا نائیٹ پلانیٹ بنایا گیا لیکن شروع میں پلوٹو کے سائز کے بارے میں جو بھی اندازے لگائے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ غلط ثابت ہو رہے تھے شروع میں سائز دانوں کو لگا کہ پلوٹو کا میس ہماری ارث کے میس کے برابر ہے لیکن جیسے جیسے اس پر زیادہ پڑھائی کی جانے لگی تو ہمیں پتا چلا کہ اس کا میس تو ہمارے اندازے سے بہت کم تھا سن 1978 میں جب پلوٹو کے مون سرون کی کھوچ ہوئی تب ہم پہلی بار پلوٹو کے اصل سائز کو میر کرنے میں کامیاب ہو گئے تب ہمیں پتا چلا کہ اس کا میس زمین کے مقابلے میں 0.2% ہی ہے اور اس کا سائز بہت ہی چھوٹا ہے جس کی وجہ سے اسے پلانیٹ ایکس سے ہٹا دیا گیا لیکن پلوٹو اب بھی ایک پلانیٹ تھا اب بھی ہمارے پاس پلوٹو کی کلئر ایمج نہیں تھی کلائٹ ٹومبو پلوٹو کی بناوٹ کی پڑھائی میں لگ گئے لیکن اس کی بناوٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ناسا کو زمین سے قریب 7.5 ارب دور ٹریول کر کے پلوٹو پر جانا تھا تاکہ ہم اسے قریب سے دیکھ سکیں لیکن پلوٹو پر جانا کوئی آسان کام نہیں تھا کیونکہ اس کے لیے بلکل صحیح ٹائمنگ اینگل اور سپیڈ کی ضرورت تھی ان میں سے کوئی ایک بھی غلط ہوا تو ہم اپنی منزل کو کھو دیں گے اس کے بعد 1977 میں لانچ کیے جانے والے وارجر مشن میں ہمیں ہمارے گیس جان کو بہت قریب سے دیکھنے اور پڑھنے میں بہت مدد ملی لیکن پلوٹو اب بھی ہم سے بچا ہوا تھا 19 جنوری 2006 میں ناسا نے اپنے نیو ہوریزون سپیس کرافٹ کو لانچ کیا جو پلوٹو کے لیے بھیجا جانے والا پہلا سپیس کرافٹ تھا جو نو سال بعد 2015 میں پلوٹو کے سب سے قریب سے گزرا اس میں سب سے پارفول راکٹ ایٹلس 5 کا استعمال کیا گیا جس کی سپیڈ 58000 کلومیٹر پر آر کے جتنی ہے جس کو چاند تک پہنچنے میں صرف 8 گھنٹے 35 منٹ لگ گئے اور یہ ٹائم اپولو مشن سے 10 گناہ کم ہے تو اس سپیڈ سے پہنچنے کے لیے سپیس پروپ کو بہت ہی ہلکا بنایا گیا جس میں بہت زیادہ پارفول ٹیلی فوٹو لنس لگا ہوا تھا اور اس کا نام لوری ہے یہ اتنا پارفول ہے کہ ایک نارمل سیٹلائٹ جو زمین کے 400 میل اوپر سے تصویر کھینچ سکتا ہے وہی سیم تصویر لوری 7000 میل اوپر سے کھینچ لے گا پلوٹو تک پہنچنے کے لیے اس نے جیوپٹر کی گریوٹی کا سہارا لیا جس سے اس کی سپیڈ 20% زیادہ ہوئی جس کی وجہ سے نیو ہوریزون کو جیوپٹر تک پہنچنے میں تین سال کم وقت لگا جیوپٹر کو کراس کرنے کے بعد نیو ہوریزون کو سپیڈ موڈ میں ڈال دیا گیا جس کی وجہ سے اس کی ایفیشنسی بڑھ کر آ رہی پلوٹو کے قریب پہنچنے کے بعد اس کی سسٹم کو آن لائن کیا گیا لیکن پہنچنے سے دس دن پہلے سپیس کرافٹ سے ناسا کا کمیونکیشن ٹوٹ گیا جس میں کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے چھ ماہ کا پروگرامنگ ڈیٹا لاؤس ہو گیا لیکن سائنس دانوں نے حمد نہیں ہاری سائنس دان صرف تین دن میں سسٹم کو ریسیٹ کر کے پرابلم کو فیز کرنے میں کامیاب ہو گئے اس کے بعد ہوریزون ہر روز پلوٹو کا ایمج کھینچنے لگا نیو ہوریزون کی وجہ سے ایک ہزار تصویر ہم تک پہنچی حالانکہ نیو ہوریزون کچھ اور چیزوں کے اوپر بھی ریسرچ کر رہا تھا اور پھر آخر کار ہمارا انتظار ختم ہوا اور ہمیں پتا چلا کہ پلوٹو دیکھنے میں کیسا ہے چودہ جولائی دوہزار پندرہ میں نیو ہوریزون پلوٹو کے بہت قریب سے گزرا اس وقت پلوٹو کے سرفیس سے نیو ہوریزون کا ڈسٹنس صرف بارہ ہزار کلومیٹر تھا پلوٹو ایک ایسا آئس پلینٹ ہے جس کی سرفیس کا ٹمپریچر دو سو پچیس ڈگری سینٹیگریٹ ہے اور اسے سورج کی گرد چکر لگانے میں دو سو اٹالیس سال لگتے ہیں نیو ہوریزون نے جو ایمیج ہمیں بھیجی تھی اس میں پلوٹو کے ماؤنٹین آئس لینڈ گلیشئر اور اٹموسفیر کی ایمیج شامل تھی نیو ہوریزون کی وجہ سے ہمیں پلوٹو کے نیچرل سیٹلائٹ کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن ملی جس میں سب سے زیادہ مختلف تھا شیڈن شیڈن کا ڈائیمیٹر صرف 606 کلومیٹر ہے اور پلوٹو کا ڈائیمیٹر صرف 1118 کلومیٹر ہے باقی نیچرل سیٹلائٹس بہت زیادہ چھوٹے تھے جس میں نکس کا ڈائیمیٹر 137 کلومیٹر اور ہائیڈرا کا ڈائیمیٹر صرف 1 کلومیٹر ہے اگر آپ پلوٹو کی سرفیس پر فوکس کریں تو اس کی سطح میں 98% نائٹروجن لکویڈ فارم میں موجود ہے اس کے علاوہ یہاں موجود ان پہاڑوں کی ہائیٹ 10,000 میٹر ہے اس پکچر میں وارٹر آئیس ماؤنٹین اور یہ جینٹس والکینوس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ سب سولر سسٹم کے بننے کے بعد سے ہی ایکٹیف ہے سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ ایسے والکینوس آپ کو کہیں نہیں ملیں گے اور والکینوس کا مطلب کسی ورٹیکل ہیٹ کے سورس کو کہا جا رہا ہے سائنس دانوں کا خیال ہے کہ یہ ہیٹ یہاں کی برف کو پگلا کر پلوٹو کے نیچے انڈرگراؤنڈ سمندر بنا سکتی ہے جس کے اندر ایلینز لائف ہونے کے ہائی پوسیبلیٹی ہے نیو ہوریزون سے پہلی بار ہمیں پلوٹو کو ایٹموسفر دکھایا گیا اس چھوٹے سائز اور کم گرابیٹی کے وجہ سے پلوٹو کا ایٹموسفر اس کی سرفیس سے کافی اوپر تک پھیلا ہوا ہے جس میں 20 مختلف ایٹموسفر کی لیئر ہے ہماری زمین کا ایٹموسفر پلوٹو کے مقابلے میں بہت بڑا ہے اور پلوٹو کے ایٹموسفر کے ایکویشن بھی زمین سے ایک لاکھ گناہ کم ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پلوٹو زمین کے نیچے چھپا ہوا سمندر ہے جس میں ایک الگ ہی دنیا آباد ہے نیچے کمنٹس کر کے اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور سپیس سے ریلیٹڈ مزید امیزنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل اف ٹی وی The Science World کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ